بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ویلکم ٹو ٹریکٹرز ٹیوب بی کے دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے دان کی کاشت کے حوالے سے دان کی ورائٹی ہے دوستو یہ آپ کے سامنے پنیری ہے پندرہ زیرو نو ورائٹی ہے اور یہ پنیری سے آگے آپ کو نظر آرہا ہوگا زوم کر کے بھی دکھاتے ہیں آپ کو یہ دان کاشت ہو چکا ہے چار کنال جگہ ہے سب سے پہلے تو آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ زمین کی تیاری کس طرح سے ہم نے کی ہے سب سے پہلے دوستو ہم نے یہ برسیم کی اس میں سے فصل ہم نے اٹھائی تھی اس جگہ سے جہاں پر دان کاشت کیا ہے برسیم اٹھانے کے بعد ہم نے اس کو دو مرتبہ حل چلایا ہے حل چلانے کے بعد اس کے اوپر کرا چلانے کے بعد اس کو کوشش کیا ہے کہ جتنا لیول کر سکیں کریں اس کے بعد دو مرتبہ حل چلانے کے بعد اس کو سواگا کیا ہے اور اوپر سے پانی خیت میں ڈال کے تو یہ پانیری کو ہم نے شفٹ کر دیا ہے آپ دوستوں کے سامنے ہے پندرہ زیرو نو ورائٹی ہے آپ کو لگتا ہوا بھی دکھاتے ہیں آپ کو پانیری بھی دکھاتا ہوں یہ دیکھیں دوستو یہ پانیری ہے جو ہم نے اس خیت میں منتقل کی ہے آپ کو سمجھانے کے لیے بتا دیتا ہوں کہ پانیری کس طرح سے لگائی جاتی ہے یہ دوستو پودا ہے اس کو ایسے ہاتھ کی مدد سے زمین میں شفٹ کیا جاتا ہے یہ آپ کو دکھاتا ہوں قریب سے ایسے ایک ایک پودا پکڑ کے ہاتھ کی مدد سے اس طرح سے زمین میں دبا دیا جاتا ہے یہ پانی میں پودا جو ہے اس طرح سے کھڑا ہو جاتا ہے اسی طرح سے ایک ایک پودا کر کے یہ زمین میں لگایا جاتا ہے یہ دوستو کسانوں کا اپنا دیسی طریقہ ہے آج کل کافی مشینری بھی آ چکی ہے لیکن ہمارے علاقے میں چونکہ ہم نے تھوڑی جگہ پر کاشت کرنا تھا اس لیے ہاتھ سے کاشت کر رہے ہیں باقی مزید تفصیلات آپ کو بتاتے ہیں کہ پارکڑ اس کی لیبر کتنی ہے باقی بولتا ہے بولتا ہے یہ جی دوستو دوکنال جگہ ہے یہاں پر لیبر اس وقت لگا رہی ہے دھان کو آپ کو بتاتا چلوں کہ چھ ہزار سی اکڑ کے حساب سے اس وقت دھان کی لیبر چل رہی ہے آپ کے علاقوں میں مختلف بھی ہو سکتی ہے یہ تو تھی دوستو آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اگر ویڈیو پسند آئے تو ٹریکٹرز ٹیوب بیوکے کو سبسکرائب کر لیجئے بیل نوٹیفکیشن کو آن کر لیجئے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفکیشن ملتے رہیں اللہ حافظ